پیارے بچوں اسلام علیکم ہم گریٹ کیلیف ساف اسلام کی کمپریہنشن کر رہے ہیں آج ہم کریں گے وکیبلری ہماری کیونکہ جو مدر ٹنگ ہے جو ہماری مادری زبان ہے وہ انگلیش نہیں ہے تو لرننگ کا سیکنڈ لینگویج ریکوائرز لرننگ اٹس وکیبلری وکیبلری کا معنی ہوتا ہے زخیرہ الفاظ اگر ہم کوئی اور زبان سیکنڈ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کے لیے وکیبلری سیکھنی چاہیے یعنی اپنا زخیرہ الفاظ بڑھانا چاہیے وائل ویڈاؤٹ گرامر ویری لٹل کین بی کنویڈ ویڈاؤٹ وکیبلری نتھنگ کین بی کنویڈ سر ویلکنز کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں گرامر نہیں آتی تو ہم بہت تھوڑا جو ہے اگلے تک اپنا مافیو ضمیر بتا سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس وکیبلری نہیں ہے تو ہم اگلے کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے گرامر جو ہے وہ بھی سیکھنا ضروری ہے لیکن زخیرہ الفاظ کے بغیر تو ہم کسی کو اپنی بات سمجھائی نہیں سکتے تو what is vocabulary words tell us what to say یعنی اپنے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے اور گرامر ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیسے کہنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا vocabulary جو ہے وہ improve کرنی ہوگی vocabulary جو ہے ہماری performance کو ہماری کارکردگی کو بہتر کرتی ہے ہم اچھے grade لے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو زبان سمجھی اور بولی جاتی ہے وہ انگلیش ہے اور اسے ہم effective communication دوسرے لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں tips on building effective vocabulary ہم اپنی vocabulary کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑی سی tips ہیں پہلی tip یہ ہے کہ آپ ہمیشہ dictionary use کریں اس میں اس word کی definition دیکھیں اس word کی origin دیکھیں اس کا استعمال سیکھیں اور اس کی مثالیں سمجھیں words can have more than one meaning کئی جو words ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں ان کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں use a thisaurus group of words with similar meanings یعنی آپ synonyms جانے وہ الفاظ جن کے ایک جیسے معنی ہوتے ہیں جیسے بچوں کے لیے انگلیش میں kids کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور children کا بھی اسی طرح جو آپ کسی کو gift کرتے ہیں تو اسے gift بھی کہتے ہیں اور present بھی کہتے ہیں تو آپ ایک synonyms جو ہیں وہ meaning کے ساتھ یاد کریں پھر ہے root prefix and fix method base words of some languages اگر آپ ایک root word سیکھ لیں تو آپ کو spelling یاد کرنے میں آسانی ہوگی اس سے prefix اس سے پہلے ایک حصہ لگائیں تو اس کا معنی فرق ہو جائے گا اس کے end میں لگائیں suffix تو اس کا معنی فرق ہو جائے گا اس کی example یہ ہے جیسے ہمارے پاس یہ تین root words ہیں play sign اور real play کھیلے کو کہتے ہیں sign نشان کو کہتے ہیں اور real اصلی کو کہتے ہیں تو اگر ہم ان سے پہلے prefix لکھائیں تو display کسی چیز کا اظہار کرنا resign استیفہ دینا اور unreal مصنوعی چیز کو کہتے ہیں تو دیکھیں آپ ہم نے root words سے ان کے پہلے prefix لگائے تو ہمارے پاس تین نئے الفاظ بن گے اور play sign اور real اسی طرح اگر ہم ان کے ساتھ suffix لگائیں تو playful resignation اور reality حقیقت تو اس طرح سے ہم root words کے ساتھ جو ہے prefixes اور suffixes لگانے کے ساتھ ہمیں spelling یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے کیونکہ spellings جو ہیں اس کے بغیر جو ہے words یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے this is how complex is made simple اس طرح ہم complex چیزوں کو simple بنا سکتے ہیں تو ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں affection affection کا مطلب ہوتا ہے love care a person's feeling of love کو affection کہتے ہیں اور affection کے اگر ہم synonyms دیکھیں تو sentiment ہے tenderness ہے closeness ہے caring ہے یعنی affection ایک دل میں پیدا ہونے والا جذبہ ہے جسے آپ اگلے کی care کرتے ہیں اس سے قریب ہو جاتے ہیں اس سے حفاظت سے رکھتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کریں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو پھر تین آدات کی حفاظت کرو سچی بات کہنا امانت ادا کرنا اور بہترین پڑوسی بننا کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو پکھلا دیتا ہے تو پیارے بچوں ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ سچ بولیں امانت ادا کریں اور بہترین پڑوسی بنیں اور بہترین پڑوسی بننے کا یہ کیا ہے کہ گند کو صاف رکھیں اس کے کم پڑوسی کے گھر کے آگے گند نہ بکھیں اور اس کو کسی طرح سے بھی تکلیف نہ دیں ڈسٹوینگویش ڈسٹوینگویش کا مطلب ہوتا ہے تو ریکنائز دا ڈیفرنس دو چیزوں میں فرق معلوم کرنا اور اس کے سنونیم ہیں سیپریٹ ڈیفرینشیٹ اور پارٹیشن پھر ہے جینرس جینرس کا معنی ہوتا ہے فیاض سخی اوپن ہینڈڈ کھلے ہاتھ والا اور اس کے سنونیم ہیں چیریٹیبل لیوش اور ابنڈنڈ چیریٹیبل کسی کو خیرات دینا لیوش بہت زیادہ اور ابنڈنڈ زیادی سخاوت کی فضیلت بہت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ علماء طالب علم اور سخاوت کرنے والوں کے لئے آسمان زمین ملائکہ اور لیل و نہار استغفار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جو بھی آپ کے پاس ہے اس چیز کو لوگوں پر خرچ کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصول ہے جو چیز آپ لوگوں کو دوگے اسی میں اللہ آپ کو اگر آپ کے پاس مال ہے تو مال میں سخی ہو جائے علم ہے تو علم کو بانٹیں بھلائی کے کام کریں زبان سے اچھی بات نکالیں پھر ہے ٹریٹیز ایسیٰ ایگریمنٹ بیٹوین ٹو اور مور کنٹریز دو ایک یا دو دو یا دو سے زیادہ ملکوں کے درمیان اگر کوئی معایدہ ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹی کہتے ہیں اس کے سنونیمز ہیں ایکارڈ سپیکٹس ڈیل ڈ کانٹریکٹس اگلا لفظ ہے مارٹرڈم مارٹرڈم کہتے ہیں شہید کو ڈیتھ آفا مارٹر ہو ڈائیس فا ریلیجن آر پیٹریٹیزم لوگ جو اپنے جانے اپنے دین کے پیچھے یا حب الوطنی میں قربان کرتے ہیں ان کو شہید کہتے ہیں اور اس کا جو سنونیم ہے وہ ہے سیکریفائس قربان ہونا اسلام میں بہت زیادہ شہادت کا رتبہ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ مردہ ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہمارا دین کہتا ہے کہ شہید جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے قیامتہ رزق ان کو ملتا ہے لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا تو اسلام میں بہت زیادہ خزیلت ہے کہ آپ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے آپ اپنی جان قربان کر دیں تو اس کو بندے کو شہید کہا جاتا ہے پیارے بچے امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں